مطالعہ پاکستان کلاس نائن صفحہ نمبر 32 اور 33 پڑھیں گے آج ہم پڑھیں گے کہ جب پاکستان بنا تو اس کو کون کون سی مسائل کا سامنا کرنا پڑا آدھا سبق آج پڑھیں گے اور آدھا سبق ہم اگلے چپٹر میں پڑھیں گے اگلے سبق میں پڑھیں گے نمبر ایک ریڈ کل پیوارڈ مہاجین کے عبادکاری اور نمبر تین انتظامی مشکلات یہ آج ہم تین ہی پڑھیں گے پہلے ہے ابتدائی مسائل پاکستان بننے کے بعد ہی پاکستان کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا جن میں سے درزل یہ ہیں ریڈ کل پیوارڈ قیام پاکستان کے اعلان کے بعد دونوں ممالک کی سرحدوں کے تائین کے لیے وائسرائی نے 30 جون 1947 کو پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشن مقرر کیا اب آپ کو پتہ ہے ریڈ کل پیوارڈ کون تھا جس نے دونوں ممالک کے سرحدوں کا تائین کرنا تھا فیصلہ کرنا تھا جی تو دون اس سے کیا ہوا کہ ایک کمیشن بنائی گئی اور اس کمیشن کا جو چیئرمن تھا وہ اسے ریڈ کل پیوارڈ کو بنایا گیا اب اقتلاف رائے کی صورت میں اس سے سال سی فیصلہ کرنے کا اختیار دیت گیا گیا اس کمیشن نے جو فیصلہ کیا اسے ریڈ کل پیوارڈ کہتے ہیں اب ریڈ کل پیوارڈ میں سرحدوں کے بارے میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا کیوں؟ کیونکہ جو حصے پاکستان کی حصے میں آنے تھے ریڈ کل پیوارڈ نے ہندو کے ساتھ گھڑ جور کر کے اسے آدھا دیا یا آدھے سے بھی کم دیا اور باقی انڈیا کو دی دیا حالانکہ وہ حصے ان کی حصے میں نہیں تھے ماؤنٹ بیٹن جو تھے اور نائٹ کلپ میں کانگریسی، نوازی اور ہندو دوستی کا پورا پورا خیال رکھتے ہوئے پاکستان سے ملے ہوئے مسلم افسریتی علاقے بھارت کے حوالے کر دیئے گئے گوارڈا سور کا مسلم علاقہ بھارت کو دے کر کشمیر تک اس کی رسائل کو ممکن بنا دیا گیا اب وہ ایریا ایسا تھا جہاں سے ایزی لی وہ کشمیر پہ حملہ کر سکتے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا بھی انیس سوٹالیس میں انہوں نے حملہ کیا اور فوج کو بھیج کر وہاں پہ قبضہ کر لیا جو ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں با اب تھا مہاجین کی عبادکاری اب مہاجین کون تھے جو مسلمان تھے وہ پاکستان کی طرف آ رہے تھے اور جو ہندو تھے وہ انڈیا کی طرف آ رہے تھے سب سے پہلی بات کہ آزادی ہند کے موقع پر یہ بات تیہ نہیں ہوئی تھی کہ مہاجین جو ہیں وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں گے لیکن ایسا ہوا کہ وہاں پہ ہندوستان میں بہت زیادہ فسادات شروع ہو گئی قتل و خارت شروع کر دیا گیا اسی وجہ سے وہاں کے جو مسلمان تھے وہ یہاں آنے کے لئے تیار ہو گئے اب وہ جب پاکستان آئے تھے تو وہ بے سرو سامانی کے حالت میں آئے تھے اور کچھ بہت زیادہ زخمی تھے کچھ بہت زیادہ پریشان حال تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نہ رہنے کے لئے کوئی جگہ تھی اسی بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے اسی بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے جو وہ لوگ پاکستان آئے تھے تو ان کی عبادکاری کا یعنی کہ ان کو رہنے کا اور ان کی کھانے پینے کا جو تمام مرحلہ تھا وہ کس نے دیکھنا تھا تو پاکستانیوں نے بر چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور جہاں کے جو عوام تھی انہیں نے ان کو لبیک کہا اور عبادکاری کا ایک سلسلہ جو شروع ہوا لیکن کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ جب اکٹھے آگئے تھے تو وہاں پہ لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے اور کیمپوں میں حیزہ کی جو شکایت تھی وہ عام ہو گئے تھے اور جس کی وجہ سے اب اتنے زیادہ علاج مالجے کا کوئی سہولت بھی نہیں موجود تھا اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اسی پاپا سے اللہ کو پیارے ہو گئے اگرچہ یہ نئی مملکت کے لیے ایک زبردست آزمائش تھی مگر مسلمانوں نے دل کھول کر اپنے مہاجر بھائیوں کی مالی امداد کی اور انہیں کھانا اور لباس مہیا کیا آخر یہ مشکل وقت بھی گزر گیا اب تھی بچو انتظامی مشکلات اب انتظامی مشکلات کیا تھی کہ اب ملک کو کس آئین کے تحت لے کے چلنا تھا ملک کا دارول حکومت نہیں تھا ملک کے پاس کوئی آئین نہیں تھا اسی قومت نظر رکھتے ہوئے قائد آزم نے پوری طور پر کراچی کو جو ہے پاکستان کا دارول حکومت بنا دیا اب کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی کہ گورنر ہاؤز اور سیکریٹ کی امارتیں خالی کر آئے گئی مگر گنجائش کم تھی یعنی وہ جگہ چھوٹی تھی اسی لیے شہر کے مختلف حصوں میں حتیٰ کہ آرزی دفاتیں جو ہیں وہ قائم کیے گئے اب وزیروں کو جو دفتری سہولتے محسر آنی تھی وہ بھی نہیں محسر آئے رہا تھا اور یہ سب کچھ ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ بھی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اسی طرح سے جو لوگ مسلمان تھے وہ افسران جو مسلمان تھے وہ ان کو اتنا تجربہ نہیں تھا کیونکہ یہاں پر ہندووں کی پوسٹ تھی اور وہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے تھے لیکن بہرحال بچو اس وقت بھی مسلمانوں نے یعنی پاکستانیوں نے بہت زیادہ ہمت سے کام لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ملک کو سنبھالا دیا اور ملک کو مضبوط سے مضبوط طریق کرنے کی کوشش کی گئی اب تجربہ کار عملہ بھی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بہت زارہ کام کیا گیا اب وہ تمام چیزیں اب مرکزی حکومت کے پاس جو سمان آنا تھا وہ آنا تھا پٹریوں کے یعنی ریل کے ذریعے تو ریل کی پٹریان کیا کی ہیں ہندووں اور سکھ جو پسادی سکھتے ہیں انہوں نے وہ پٹریانیں اکھاڑ دی اور پٹریان اکھاڑ کر انہوں نے یہ کام اور انتہائی مشکل کر دیا اس سے جو ساز و سمان آنا تھا جو پاکستان میں چیزیں آنی تھی وہ بھی نہ آ پائیں اسی وجہ سے بچوں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور مسلمانوں نے برچر کے اس پر حصہ لیا اور اچھا کام کیا جس کی وجہ سے پاکستان آج بھی آپ کے سامنے صحیح سالم موجود ہے دشمنوں کی بڑی کوشش تھی کہ پاکستان نہ بنے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابیوں سے نوازا ہے اور اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے باقی سبق ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے اللہ حافظ شکریہ